السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو میرے چینل سائرہ کا دستر خان میں ہوں سائرہ عدل تو آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں مزیدار لذیذ رسم لائی کی ریسپی جو جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کے اپنی ریسپی انگریڈینس اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس میں میں دودھ ڈال رہی ہوں ڈیٹھ ڈیٹر سب سے پہلے رسم لائی ریڈی کرنے کے لئے ہم دودھ کو عبال لیں گے یہاں پر میں نے دو چھوٹی لائچی ڈال لیا ہے اس میں چینی میں نے لی ہے دو سو گرام یہ بھی ہم دودھ میں ڈال کر ساتھ ہی عبال لیں گے ایسے جو چینی کا پانی ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا دودھ جب عبال ہوگا تو ہماری رسم لائی اس سے بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی تو یہاں پر ایک عدد میں نے انڈا لیا ہے رسم لائی کے لئے اور خوشک دودھ یہاں پر میں نے لیا ہے تین سو گرام انڈے کو ہم نے فوق کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لینا ہے جتنا آپ انڈے کو پھینٹیں گے آپ کی رسم لائی اتنی سوفٹ بنے گی اور بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے جب تک ہم اپنی رسم لائی ریٹی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آئل ڈالا ہے تین چمچ انڈا یہاں پر میں نے پورا ہی یوز کر لیا تھا آدھا میں نے پہلے ڈالا تھا آدھا بعد میں ڈالا ہے انڈا یہاں پر پورا ہی یوز ہوگا اب اس کو ہم نرم سا گون لیں گے آٹے کو یہاں پر جو ہے سارا مکسٹر میرا تیار ہو گیا ہے اس کو آٹے کی طرح ہرکہ کا ہم گون لیں گے یہاں پر یہ گون چکا ہے اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے بول بنا لوں گی اور اس کے بول جلدی جلدی بنانے ہیں اس کو گوننے کے بعد بلکل بھی رکھنا نہیں ہے اسی لئے دودھ پہلے اُبالا ہے تاکہ جیسے ہی ہمارے بول تیار ہو ہم فوراں دودھ میں آٹ کر دیں اس کو اس کو زیادہ نہ سخت رکھنا ہے نہ زیادہ نرم رکھنا ہے اور اس کے بول جو ہے ہم جلدی جلدی تیار کر لیں گے تاکہ اس کو ہم جلد جلد اُبالتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں زیادہ دی تک اس کو بلکل بھی نہیں رکھتے تو یہاں پر دودھ جو ہے اوبل چکا ہے میرا اس میں میں نے ایک چھٹکی فوٹ کلر ڈالا ہے یلو فوٹ کلر یہاں پر ایک کپ میں نے دودھ میں دو چمچ کسٹڈ ڈالا ہے مانگو فلیور میں اب اس کو میں اوبلتے ہوئے دودھ میں مکس کرنی اور ساتھ میں چمچ چلاتے جائیں تاکہ اس کی گٹلی بالکل نہ بنے یہاں پر اب جب والس میں نے تیار کیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور بالس ایک ایک ایڈ کرنا ہے سارے ایک اٹھے ایڈ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو اچھے سے جوش دلانا ہے رسم لائٹ ڈالنے کے بعد اور چمچ کی مدد سے اس کو ایسے ٹیپ ٹیپ کرتے جائیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اندر سے یہاں پر میں آنچ ہلکی کر رہی ہوں کبھی تیز کر رہی ہوں تاکہ جو دودھ ہے وہ بار بار رسم لائٹ کے اوپر آتا جائے یہ دیکھیں یہاں پر رسم لائٹ جو ہے وہ اوپر سے پک چکی ہے لیکن اندر سے کچی ہے اس لئے میں نے آنچ ہلکی کر دیئے اچھے رسم لائٹ ڈالنے کے فوراں بعد جو ہے تیز آنچ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ پانچ منٹ کے لئے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں پر میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکایا ہے یہاں پر جو میری رسم لائٹ ہے وہ اندر سے بھی پک چکی ہے اور بالکل ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر اس کو میں ایک بول میں نکال کے صرف کر لیتی ہوں اس کی سجاوٹ کے لئے میں نے کچھ بادام کٹ کے رکھے تھے چھوڑی کی مدد سے اس کی ہم سجاوٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری رسم لائٹ کی ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں رسم لائٹ بلکل پک چکی اندر سے باہر سے یہ بہت مزے کی تیار ہوئی تھی میرے بچوں کو بہت پسند آئی تھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازہ چاہتیوں سائرہ کے دستر خان سے اپنا رکھیے گا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ